آسد عمر صاحب آپ سے آغاز کروں گی فرمایے دیجئے گا کہ تین دنوں میں 21 سے 24 روپے ہم نے دیکھا ہے ڈالر میں کمی آئی ہے تو انٹر بینک کے اوپر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ سلائیڈ کرے گا ڈالر پہ مزید یہ پریشر آئے گا مارکٹ کا رسپونس in the coming days آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں دائنیمکس جو کرنسی مارکٹ کی ہوتی ہیں وہ دو مختلف بیسز ہیں جو فنڈمنٹلز ایکنومکس کے جس کی بنیاد کے اوپر کرنسی کی مومنٹس ہوتی ہیں اور تیسرا انصر جو ہے وہ سپیکولیشن یا سمگلنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو جو اڈمنسٹریٹیو میجرز دیے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے صرف ڈیل کر رہے ہیں آپ کے جو سمگلنگ یا اگر کوئی کرپ فریکٹسز ہو رہی ہیں کی اس کے لیے اور کبھی کبھی اس کو بھی ضرور پڑتی ہے تو وہ اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا اور حکومتیں وقتن فوقتن ایڈمنسٹریٹیو ایکشنز بھی لیتی رہی ہیں لیکن جو بنیادی جو فنڈمنٹلز ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا آپ کے پاس جو بیرونی فورن ایکچینج جو ہے اس کی جو انفلوز ہیں جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے کیا وہ اس کے لیے کافی ہے جو پیسہ آپ کو یا جو فورن کرنسی آپ کو ضرورت ہے ملک میں درامداد کرنے کے لیے اور جو آپ کی ضروری جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اس کے اندر فرق ہوگا یعنی پیسہ باہر زیادہ جا رہا ہوگا اور اندر کم آ رہا ہوگا اس سے ریزرز گلتے ہیں اس سے روپیہ دباؤ میں آ سکتا ہے تو ایک یہ بنیادی فنڈمنٹل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ڈیر سال کے اندر تقریباً ڈیر سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو ریزرز گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے انفلوز کم تھے اور آپ کے اکھلوز زیادہ تھے دوسری چیز یہ ہے کہ جن ممالک کے ساتھ آپ عالمی منڈی میں مقابلہ کرتے ہیں ان کی افراتِ ذر کی شرح کیا ہے اور اپنے ملک کے اندر افراتِ ذر کی شرح کیا ہے اس سے بھی کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے کیونکہ اگر پاکستان کے اندر مثلاً پچیس فیصد افراتِ ذر چل رہا ہے اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا حوارہ سے اور وہاں آپ سمجھیں گے بل فرق پانچ فیصد چل رہا ہے تو اگر آپ کی کرنسی گرے گی نہیں اگر اس کی قدر میں کمی نہیں آئے گی تو آپ کی چیزیں عالمی منڈی میں مہنگی سے مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائیں گے اور آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ کرنسی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم بیسز کے اوپر ہمارے انفلوز اور آؤٹ فلوز جو ہیں ان کو میچ کرنا ضروری ہے اور دوسرے افراد زر کی اشارہ کو نیچے لانا ضروری ہے ریزرف تو ویش سے اشارہ آسد عمر صاحب سات اشارہ سات ارب ڈالر ابھی رہ گئے ہیں از وی سپیک لیکن سٹیٹ بینک نے بہرحال ایک قدم ضرور اٹھایا ہے اور وہ یہ کوشش ہے کہ ایکسچینج کمپنی بزنس کو کٹیل کیا جائے اور آپ کی جو کیٹیگری بھی ہے اس کے اندر ایکسچینج کمپنیز کو ان کو بھی کچھ آپشنز دیے گئے ہیں بند کر دیں زم ہو جائیں کپاسٹی کے حوالے کیپٹل کے حوالے سے بھی بینچمارک کو انکریز کر دیا ہے تو اور اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکس کو بھی کمرشل بینکس کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ خود ایکسچینج کمپنیز کھولیں آپ خیر مقدم کرتے ہیں اس قدم کا میرے خیال میں بنیادی طور پر یہ صحیح ڈریکشن میں صحیح سے ہم جا رہے ہیں ہم کیونکہ کرنسی مارکٹ جو ہے وہ اس وقت اس طریقے سے ریگولیٹڈ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کی انٹر بینک مارکٹ ریگولیٹڈ ہے سٹیٹ بینک پاکستان عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں لانگ ترم کے اندر ایک اچھا ریگولیٹر رہا ہے ایک مضبوط ادارہ رہا ہے تو جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ابھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اوپن مارکٹ کے اندر بھی جو ٹریڈنگ ہوگی جو کرنسی کے کاروبار ہوگا وہ بھی بینکس کے زیرے سایہ ہوگا اور کیونکہ وہ بینکس سے زیرے سایہ ہو رہا ہوگا اس لیے سٹیٹ بینک ان کا ریگولیٹر بن جائے گا تو میرے خیال میں یہ ٹھیک جا رہے ہیں اور ٹھیک تسلا کیا ہے آچھا اور مفتا اسماعیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آئیے میں دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کے لیے نرمی پر متفق ہو گیا ہے گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیو دینے کی حکومت پاکستان کی تجویز بھارہاں مسترد کر دی گئی ہے میں ریاض رکھیں کہ چار سو یونٹ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو آپ بیسیکلی کہہ رہی ہیں about 90% of consumers in پاکستان تو اگر آپ نے 90% consumers کو break دینا ہے تو پھر 10% کا تکلیف بھی کرتا ہے تو چار سو یونٹ کی بات تو اگر آپ منافق تھی وہ مجھے میرا خیال سے حکومت کو بھی یہ پتا تھی ہونا سے کہہ دیا ہوگا ایک negotiating stance ہوگا لیکن ای ٹھنک کہ دو سو یونٹ جو ہیں اس میں بھی دیکھیں چالیس لاکھ لوگ مزید protect ہوئے ہیں اس سے پہلے جو protected اور lifeline consumers ہوتے ہیں جن کے ریٹ نہیں بڑے تو یہ چالیس لاکھ یونٹ ملا کر یہ تقریباً ساٹھ فیصد households ہیں جن کے آپ جن کے ریٹس نہیں بڑے بڑے جائیں گے یا جن کے ریٹس جو ادھر کچھ بڑے ہیں تو وہ بات میں لے جائیں گے تو میرے خیال سے آئی ٹھنک یہ اس وقت جہاں ہماری معاشی حالت بہت مشکل میں ہے یہاں پہ آئی ٹھنک کہ یہ اچھا reasonable solution ہے تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے لیکن مفتا اسماعیل صاحب آئی ایم ایف نے نگران حکومت پر سٹینڈ بائی معاہدے میں جو کی جانے والی کمٹمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک بار پھر زور دیا ہے کہ جناب والا بھی کرنے والے کام شروع کر دیجئے جس میں اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ پی آئی اے سٹیل میلز آر ایل اینجی پلانٹس اور ڈسکوز جیسے خسارے میں چلنے والے داروں کی نچکاری ہے اور دو سو تین سرکاری کمپنیوں کو منسٹریز سے نکال کر وزارت خزانہ کے ماہ تحت کرنے کے مطالبات بھی کیے گئے ہیں آئی ایم ایف کا یہ ماننا ہے کہ یہ کمپنیز لائن منسٹریز کے ماہ تحت انیفیشنٹی رہتی ہیں so these are all the things جو آپ دونوں حضرات کی حکومتوں نے آکے وعدے کیے آپ کر نہ سکے یہ حکومت آپ کو لگ رہا ہے کر لے گی because they don't have a political capital on the line میں یہ تو نہیں بتانا کہ یہ حکومت کتنا کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی کہ کتنا اثر رہے گی لیکن جہاں تک آئی ایم ایف کی demand ہے کہ آپ نچکاری کریں میرے خواہد یہ تو بڑی جائز demand ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کے حق میں آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال پی آئی اے نے اسی نوے عرب روپے کا نقصان کیا ہے ساڑھے ساتھ سو عرب روپے کا پی آئی اے اب تک ہسٹری میں نقصان کر چکی ہے بات انہیں کتنی بیتاہش آپ سکولیں کالیجیں ہسپتال بنا سکتے تھے پاکستان کے چپے چپے میں اس نقصان سے جو ہمارے بھائی بین پی آئی اے میں نوکری کرتے ہیں ہم ان کی نوکری کو پوٹک کر لے دیں لیکن اس چیز کی نچکاری کرنا ضروری ہے یہی بات ریلوے میں ہے یہی بات distribution companies میں ہے یہی بات کیس کمپنیوں میں ہے حکومت سے یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ حکومت کا کام نہیں ہے تو میرے خواہد سے آئی اے ف کی یہ بات درست ہے کہ اس کی طرف جانا چاہیے لیکن بیدر کے ڈیکر جا سکتے ہیں نہیں اور کتنا آسا رہتے ہیں اس کا تو مجھے فلم نہیں